نخمت رہو نسلیق و نسلم و علی رسول نبی کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ في القرآن المجید اَلَا اِنَّا أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ جَحْزَلُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُن بُشْرَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَى لا تبدیل لِكَ لِبَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمِ صدق اللہ علیة موزز حاضرین اللہ رب العزت کا بے پائے فضل و احسان ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک تصدق سے ہمیں آج کی اس نششت میں حاضر ہونے کی توفیق ادا فرمائی دعا ہے کہ اللہ رب و رزت ہماری اس حاضر کو قبول فرمائی آج کی گفتگو کے علمان کے طور پر میں نے سورہ یونس جو کہ قرآن پاک کا دسویں صلی اللہ ہے اس کی آیت نمبر باسٹھ تریسٹھ اور چونسٹھ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ابھی چند ہی دن پہلے حضور سیدی حجویر داتا گنج بخش علی حجویر احمد اللہ ہی تعلیٰ نے ان کے عرصے مبارک کی تقریف گزری ہے اور اس ماہِ سفر کی مناسبت سے ہم پچھلی کچھ نشستوں سے شانِ اولیاء پر بات کرتے چلے آ رہے ہیں اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے آج کی گفتگو کے علمان کے طور پر میں نے جن آیاتِ مکنسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے باری تعالیٰ نے ان میں بھی اپنے اولیاء کا اور اپنے بھابو کو قاضی کر دیا ہے اور بات یہ شروع کی فروایا اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا أَلَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مُنْ يَحْسَرُوْ فروایا خبردار متوجہ کیا جا رہا ہے متنبع کیا جا رہا ہے جنجوڑا جا رہا ہے غفلت سے بیدار کرتے ان کو ایک بات سنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ سننے والوں آگاہ ہو جاؤ اِنَّ اَوْلِيَا أَلَّهِ کہ بے شک اولیاء اللہ پر لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا مُنْ يَحْزَنُونَ نَا کوئی خوف ہے اور نَا مُنْ رَنْجِدَا وَقَبْغِينَ یہ میں نے عرفان قرآن کا ترجمہ آپ کے سامنے کیا ہے اگر اتنے کلمات پر غور کریں تو پہلی بات جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ باری تعالی بڑے زوردار طریقے سے پہلے آلہ اس کلمے کے ذریعے خبردار کیا جا رہا ہے اور آگے پھر کلمہ تحقیق اِنَّا جس کا معنی ہے بے شک حالانکہ آپ کو بھی غور کریں کہ اللہ کی ذات وہ ہے کہ اس کو ایسے کلمات استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ایسے کلمات استعمال نہ بھی کریں تو یہ بات تہہ شدہ ہے کہ اس کی بات ہر شک و شبہ سے بالتا ہے اور اس نے ایک ہی مرتبہ آغاز میں جب کہہ دیا کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی شک کی کوئی جائش تو ساری کتاب کے شک و شبہ سے بالتر ہونے کی بات آگئی مگر اس کے باوجود کبھی کبھی وہ بارے دگر قرآن پاک کے اندر جب کوئی اہم بات کرنا چاہتا ہے تو وہ پھر زور دینے کے لیے کہتا ہے انہا کہ یاد رکھو جو بات آگے میں کہہ رہا ہوں اس بات میں شک کی کوئی گنجائش ہر شک و شبہ سے یہ بالتر ہوا دے اور بات کے آگے فرمائی فرمایا اولیاء اللہ کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ کے ولی بن جاتے ہیں جن کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے اپنا محبوب بنا لیتا ہے فرمایا ان کی شان یہ ہے لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فرمایا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انہیں نہ کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ کسی قسم کا کوئی غم ہوگا ان کو ہر خوف اور ہر خم سے آزاد کر دیا جاتا ہے اللہ کے ولیوں کی ایک پہچان یہ ہے کہ اگر دنیا میں آپ نے دیکھنا ہو تو اللہ کا ولی وہ ہے جس کو ہر خوف اور غم سے آزادی مل چکے ہیں دنیا نیچے سے اوپر ہو جائے دائیں سے بائیں ہو جائے بگر اللہ کے ولی کی صحت پر کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کچھ مل جائے تب بھی کچھ نہ ملے تب بھی ساری دنیا اس کی نعرے لگانے والی بن جائے یا ساری دنیا اس کی مخالفت پر اتر آئے اللہ کے ولی کی شان کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ ان سب چیزوں سے بالاتار ہوگا اسے نہ اپنی ذات کے حوالے سے کوئی خوف ہوتا ہے اور جو ان سے جڑ جائیں نہ ان کے حوالے سے وہ کسی غم کا شکار ہوتی ہے تو باری تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو ہر خوف اور غم سے آزاد فرما دیتی ہے اس پر ہم نے پچھلی نشستوں میں بات کی تھی مگر آج میں اس سے اگلے کلمات پر بات کر رہا ہوں چونکہ متصل سفر کے مہینے کے ساتھ اگلا مہینہ ربیو الول کا مہینہ آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ولیوں کی اس ذکر کو اور ان کی شان کے بیان کو ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ماہِ بیناد کے ساتھ جوڑ دیں آگے باری تعالیٰ نے اپنے ان ولیوں کا تعارف کروایا کہ اگر جاننا چاہتی ہو وہ میرے دوست وہ میرے محبوب جن کو میں اپنی بلایت کے لیے دوستی کے لیے چن لیتا ہوں وہ کون لوگ ہیں تو ان کے لیے آگے فرمایا فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی شیار رہے یعنی دو خوبیاں باری تعالیٰ نے بتائی ہیں ایک ایمان اور ایک تقوی فرمایا بس سمجھ لو کہ جہاں ایمان اور تقوی یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں وہاں سے ولایت جنم لیتی ہے تو ولایت کے اللہ کا ولی بننے کے اور اللہ کا محبوب بننے کے اور اس کا دوست بننے کے بنیادی تقاضے دو ہیں جن کا باری تعالیٰ یہاں پر ذکر کر رہے ہیں ایک تقاضہ یہ ہے کہ بندہ صاحب ایمان ہو اور دوسرا تقاضہ یہ ہے کہ وہ صاحب تقوی ہو اگر یہ دونوں خوبیاں کسی کردار میں جمع ہو جائیں ایمان اور تقوی ہو تو بس سمجھ لیں وہ شخص اللہ کا محبوب بندہ ہے وہ اس کا ولی ہے اس کو دوست ہے اور یہ ایسا خوش نصیب بندہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے دنیا اور آخرت کے ہر خوف و غم سے آزاد کر رکھا اب اگر ہم تھوڑی سی اس کی وضاحت میں جانا چاہیں کہ ایمان کسے کہتے ہیں یہ جو باری تعالیٰ نے بیل آیت کی پہلی خوبی یہاں پر بیان کی ہے تو اگر کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں جو کچھ میں نے وقت کے مجدد کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے اور حضور شیخ علیہ السلام پروفیسر داگٹر محمد آہر القادری مدازلہ ملالی آپ کی تعلیمات کا نچوڑ اور جو آپ نے سبجایا ہے اور قرآن اور حدیث کا پھلکل لب لباب ہے اگر ایک جملے میں ایمان کو ڈیفائن کیا جائے کہ ایمان کیا ہے مومن کسے کہتے ہیں تو یاد رکھیں ایمان نام ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق میں فنا ہو جانے کا ہے اس سے ہٹ کر ایمان کسی اور شیخ علیہ نام نہیں ہے جب تک کوئی شخص پہلے خود کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں فنا نہیں کر دیتا بس یاد رکھیں اس وقت تک اس کو ایمان کی خیرات مجھے سب نے لیا سکتے ہیں باقی آپ کو بہت ساری اس کی تعریفات ملے گی مگر جس جس تعریف کو بھی آپ پڑھیں گے اس کا لبے لباب اور نچوڑ یہی ہو موڑ گھیڑ کے بعد یہاں آ کر ختم ہوگی آئیے یہ معنی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے اس کو قرآن اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشری میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرمایا سہا ستہ کی کتابیں اور سہا ستہ کے علاوہ بھی احادیث کی کتب اس بات سے بھری پڑی ہے میرے آقا کے اس فرمان سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرمایا سن لو اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے والدیں اپنی اولاد حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے بڑھ کر فرمایا جب تک وہ پہلے میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان نام ہے محبتِ مصطفیٰ کا ایمان نام ہے عشقِ مصطفیٰ کا ایمان نام ہے غلامی یا مصطفیٰ کا ایمان نام ہے آقا کے در کا سگ بن جانے کا اور ایمان نام ہے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور قعبہ بنا لینے کا جب تک کوئی شخص پہلے کائنات کی ہر شہ سے بڑھ کر تاجدارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کے ساتھ محبت نہیں کرتا اس کو ایمان کی خیرات بھی اثر کلا سکتا ہے اس حدیثِ مبارکہ پر آپ کبھی غور کریں تو میں تھوڑی سی اس کی ڈیپتھ اور گہرائی میں آپ کو لے کے جانا جا رہا ہوں ریاقہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین باتیں یہاں پر ارشاد فرمائے فرمایا لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا کب تک حَتَّى أَقُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ اس وقت تک جب تک کہ وہ اپنے والدین سے بھی بڑھ کر پہلے میری ذات سے محبت یہ بات آقا نے پہلے نمبر پر فرمائے فرمایا اگر ایمان چاہیے تو میری ذات کے ساتھ محبت ایسی چاہیے کہ جس محبت کے ساتھ نے والدین کی محبت بھی دم توڑ جائے بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے نا تو اس دنیا میں آنے کے بعد اس کی محبتوں کا مرکز و محبر پہلے نمبر پر اس کے والدین ہوتے ہیں وہ ایک لمحے کے لئے بھی اپنی ماں سے جدہ ہونا گوارہ نہیں کرتا تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ایمان سمجھاتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ لوگوں اگر چاہتے ہو کہ ایمان کی خیرات مل جائے تو جب تک جتنی محبت ایک بچے کو اپنی ماں سے ہوتی ہے فرمایا جب تک اس سے بھی بڑھ کر میری ذات سے محبت نہیں کرتے تو مومن نہیں ہو سکتے میں یہاں رکھ کر ایک بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں ایسے لوگوں کی کم ہی نہیں ہے اس دنیا کی اندر کہ جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں یہ کیا لیلہ مجنو کی باتیں کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں ظلف واللیل کی بات کرتے ہیں کبھی ودعہ مکڑے کا ذکر چیڑ دیتے ہیں کبھی گمبد خضرہ کی باتیں مدینہ کے گلو پوچوں کی باتیں وہ کہتے ہیں یہ ایسے لیلہ مجنو کی باتیں کامیابی چاہتے ہو تو ان کی سیرتیں تیبہ پر عمل کرو تو میں کامیابی مل جائے گی یہ محبت کیا شہر ہو تو میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں جس کو بڑا بغور سنیں اور اپنے من کی پنہائیوں میں جگہ دیں کہ وہ لوگ جو سرے سے اس محبت کے منکر ہیں ان کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا سچی بات یہ ہے کہ ان کی حالت پر تو ترس آتا ہے کہ ان بیچاروں کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں مگر وہ لوگ جو اس محبت کے ماننے والے جو اس کو مانتے ہیں کہ ہاں محبتِ مصطفیٰ اور عشقِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی کوئی وجود ہے اس کی بھی کوئی حقیقت ہے ایک غلط فہمی ان کے ہاں بھی پائی جاتی ہے اور وہ آپ لوگوں کو خاص طور پر بتانا جارہا محبت کا اقرار کرنے والے جو ہیں ان کے ہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ بعض لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید خالی محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان ہے خالی محبت کی جب میں بات کرتا ہوں تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھئے انسان دنیا میں بہت ساری چیزوں سے محبت کرتا ہے وہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اولاد سے محبت کرتا ہے مال و دولت سے محبت کرتا ہے گارمار سے محبت کرتا ہے اپنے بیزنس اور کاروبار سے محبت کرتا ہے اور کئی چیزوں سے محبت کر سکتا ہے اگر جس طرح وہ دنیا کی اور چیزوں سے محبت کرتا ہے اسی طرح کی کوئی محبت تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو تو یاد رکھیں اس محبتِ مصطفیٰ کو ایمان نہیں گہ دی یہ ایک خاص بات جو حضور شیخ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھی اور اس پر ایمان نے بڑی بڑی بات کیا پورے پورے چپٹر باندھی ہیں صرف اسی بات کا تو میں بتا رہا ہوں کہ دنیا کی عام محبتوں جیسی محبت اگر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو تو اس محبتِ مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے بلکہ ایمان اس محبتِ مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جاتے ہیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اکدس کے ساتھ ایسی محبت جس محبت کے سامنے دنیا کی ہر محبت دم توڑ جائے ہر محبت گھٹنے ٹیک دے جس محبت کے سامنے اس محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کہتے ہیں اب یہ بات جو میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادِ گرامی سروا رہا ہوں ذرا اس پہ غور کریں میری آقا نے یہی فرمایا میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں کی کہ مومن وہ ہے جو اپنے والدین کی طرح مجھ سے محبت کرتا ہے یہ نہیں بات فرمایا فرمایا بلکہ مومن وہ ہے جو میری ذات سے اس طرح محبت کرے کہ والدین کی محبت بھی نیچے رہ جائے حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ فرمایا جب تک میں اس کے والدین سے بڑھ کر اس کو محبوب نہ ہو جاؤں تب تک وہ مومن نہیں بن سکتا ہے تو والدین جیسی محبت نہیں چاہیے بلکہ والدین کی محبت سے بھی بڑھ کر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو تو اس محبت کو ایمان کہتے ہیں تو پہلے نمبر پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی محبت کا ذکر کیا پھر آگے فرمایا بہبالہ دہی فرمایا خالی والدین سے بھی محبت ہی نہیں بلکہ اولاد کی محبت سے بھی بڑھ کر جب تک وہ میری ذات سے محبت نہیں کرتا وہ مومن نہیں ہو سکتا اس کو آقا نے دوسرے نمبر پر رکھا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر بیان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے حکمت سے خالی بات تو آقا نہیں فرما سکتے پہلے نمبر پر والدین کی محبت کا ذکر ہے دوسرے نمبر پر اولاد کی محبت کا ذکر ہے جیسے میں نے بتایا نا کہ بچہ جب اس دنیا میں آتا ہے سب سے پہلے اس کی محبت کا مرکز و محور اس کے والدین ہوتی ہے تو آقا نے اس بات کا ذکر کیا جب وہ خود بڑا ہو جاتا ہے اس کی اپنی شادی ہو جائے اس کے بچے ہو جائیں تو پھر جب بچے آ جائیں ایک طرف اولاد کی محبت ہو وہ ایک طرف والدین کی محبت ہو اگر دونوں کا موازنہ کریں تو پھر اولاد کی محبت والدین کی محبت پر غالب آنے لگتی ہے بندے کو اگر انتخاب کرنا پڑے کہ دونوں میں سے میں نے کس کو چوز کرنا ہے تو شاید 99% لوگ ایسے نکلیں جو والدین پر اولاد کو ترجیح دے دیں اولاد کی خاطر انسان بہت کچھ کرگودرتے ہیں تو میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر یہ بات کی فرمایا خالی والدین سے بڑھ کر ہی نہیں اگر ایمان چاہیے تو ایمان اس خوش نصیب کو ملے گا کہ جو اپنی اولاد سے بھی بڑھ کر میری ذات سے محبت اولاد جیسی محبت کی بات نہیں آپ کبھی اس بات پر غور کریں جو اولاد کی محبت کی بات ہو رہی ہے آپ اس بات کو سمجھنے کے لیے ہمارے سامنے کوئی اگزیمپل کوئی مثال ہونی چاہیے جب اولاد کی محبت کی بات ہو تو آپ کبھی ذہن میں لائیں کہ ایک ماں کو اپنے بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے وہ خود بھوکی رہ لیتی ہے مگر بچے کی تکلیف اسے برداشت نہیں ہوتی ہے خود تکلیف برداشت کر لیتی ہے مگر اپنے بچوں کو پریشان نہیں دیکھ سکتی ہے اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے فرمایا جتنی محبت ایک ماں کو اپنے بچے سے ہوتی ہے جب تک اس سے بھی بڑھ کر تو وہ میری ذات سے محبت نہیں کرتے فرمایا تو مومن کہلانے کے حق دار نہیں اب یہ باتیں سنتے چلے جائیں اور پھر ساتھ ساتھ سرا ہم اپنا انیلیسز کریں اپنا جائزہ لیں کہ ہم ایمان کے کس پانی میں ہیں اور ہماری محبت کا علم کیا ہے پھر تیسرے نمبر پر جب میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی تو آگے فرمایا اب دیکھیں نا کتنی سٹیپ پی سٹیپ آقا نے بات فرمائی اور تیسرے نمبر پر پھرایا انسانیت میں جتنے لوگ بھی پائے جاتے ہیں جب تک ہار انسان سے بڑھ کر فرمایا پہلے میری ذات سے محبت نہیں کرو گے تم کبھی مومن نہیں کہلا خالی والدین تک اور ولا تک بات کو محدود نہیں دکھا جیسے میں نے پہلے بتایا کہ انسان جب آتا ہے تو سب سے پہلے وہ اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اس کی محبتوں کا مرکز و محور اس کے والدین ہوتے ہیں خود بڑا ہو جائے اس کی اپنی اولاد ہو جائے بچے ہو جائیں پھر والدین کی محبت ماند پڑنا شروع ہو جاتی ہے اولاد کی محبت غالب آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ایک محبت دنیا میں ایسے بھی پائی جاتی ہے کہ جس محبت کی خاطر بسہ اوقات انسان اپنے بیوی بچوں کو بھی بھول جاتا ہے کئی انسانوں سے ایسی محبت ہو جاتی ہے مجھے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ ان محبتوں کا وجود تھا یا نہیں مگر اس دنیا کے اندر محبتوں کے کنسیپٹ پائی ضرور گئے ہیں کہتے ہیں مجنوں کو لیلہ سے بڑی محبت ہے یہ انسان کی انسان سے محبت ہے ون لاس اجمائین کی بات بہت آرہا اور اس محبت کا عالم یہ تھا کہ کسی نے ایک دن مجنوں کو دیکھا وہ ایک کتے کے قدم چوب رہا دیکھنے والے نے کہا کہ کیا پاگل ہو گیا ہے کتے کے قدم چوب رہا ہے وہ جواب دیتا ہے کہ پاگل میں نہیں ہوں بلکہ پاگل تم ہو تمہیں کیا خبر یہ کتہ کو یام کتہ نہیں ہے یہ وہ کتہ ہے جو کبھی کبھی لیلہ کی گلی سے گدر جاتا ہے تو عشق کتوں کے قدم بھی چوبا دیتا ہے یہ ایک انسان کی انسان سے محبت ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ون ناس اجمائین کہہ کر فرما رہے ہیں کہ لوگو اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ کائنات انسانی کی اندر جو جو بھی محبت کا تصور پایا جاتا ہے جب تک ہر اس محبت کے تصور سے بڑھ کر پہلے تم میری ذات سے محبت نہیں کرتے ہیں فرمایا تم مومن نہیں ہو سکتے ایمان کا کوئی کنسٹ نہیں ایمان کا کوئی تصور نہیں اب اگر ان تین باتوں کو ہم سامنے رکھیں والدین سے بھی بڑھ کر اولاد سے بھی بڑھ کر اور ایسی محبت جس کے سامنے دنیا کی کوئی محبت ٹک ہی نہ سکے آپ سوچیں اگر کسی ہستی سے ایسی محبت ہو جائے جس کی خاطر انسان اپنے والدین کو بھی بھول جائے اولاد کو بھی بھول جائے اس کو بیوی بچے یاد نہ رہے گھر بار یاد نہ رہے دنیا کی کوئی محبت جس محبت کا مقابلہ نہ کر سکے تو کیا اس کو خالی محبت کہیں گے وہ خالی محبت نہیں ہوگی وہ تو کوئی عشق اور دیوانگی کی کیفیت ہے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مومن کو ڈیفائن کر رہے ہیں مومن کی تعریف کر رہے ہیں کہ مومن کون ہے فرمایا اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے والدین اپنی اولاد حتیٰ کہ کائنات کے ہر شخص سے مرگا فرمایا جب تک وہ میری ذات سے محبت نہ کرے وہ مومن نہیں ہو سکتا جس کا مطلب کہ ایمان نام ہے محبتِ مصطفیٰ کا ایمان نام ہے عشقِ مصطفیٰ کا ایمان نام ہے غلامیِ مصطفیٰ کا ایمان نام ہے آقا کے در کا سکھ بن جانے کا اور ایمان نام ہے کملی والے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور قبع بنا دے اب یہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اسی بات کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو ماری تعالی نے یہی بات قرآن میں کی فرمایا کل یہ سورہِ توبہ ہے اس کی آیت نمبر چوبیس کو کبھی پڑھے فرمایا کل ان کان آباؤکو وَأَبْنَاؤکو وَإِخْوَانُكو وَأَزْوَاجُكو وَأَشِیرَتُكو وَأَمْوَالُنِكْتَرَفْتُبُوْحَ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَا وَبَسَاكِنُوْتَرْدَوْنَا اَحَبَّا إِلَئِكُم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّسُو حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اب یہ اتنی تفصیل کے ساتھ باری تعالیٰ نے اسی مذہبون پر روشنی ڈالی فرمایا کل اے میرے محبوبِ مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا آپ اپنی میٹھی میٹھی زمان سے اعلان کر دو اور انہیں بتا دو ان کان آباؤکم پھر تمہاری اپنے بیٹوں سے محبت بیٹے کا لفظ استیارے کے طور پر استعمال ہوا ہے ورنہ اس سے ہر قسم کی اولاد آگئے اس میں بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں چونکہ بیٹوں سے بلوعموم زیادہ محبت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے نام بیٹے کا لے دیا فرمایا تمہاری اپنی اولاد سے محبت پھر اس کے بعد آگے فرمایا پھر تمہاری اپنے بھائیوں سے محبت پھر تمہاری اپنی ازواج سے محبت پھر تمہاری اپنے خاندان سے اپنے رشتہ داروں سے محبت یعنی آپ غور کریں کہ باری طالع کس طرح گن گن کر ایک ایک محبت کا نام لے کے سمجھا رہے ہیں اور ان محبتوں کا ذکر کر کے ہمیں ان ڈیٹیل بتا رہے ہیں کہ ایمان کس چیز کا نام ہے فرمایا محبوب نے بتا دو کہ تمہاری اپنے والدین سے محبت اپنی اولاد سے محبت اپنے بھائیوں سے محبت اپنی ازواج سے محبت حتیٰ کہ اپنے رشتہ داروں سے اور خاندان سے محبت ان محبتوں کا ذکر کر کے پھر آگے فرمایا وَأَمْوَالُنِكْتَرَفْتُمُوْحَ پھر تمہاری اپنے مال سے محبت جس مال کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو وَتِجَارَتُمْ تَقْشَوْنَكْسَانَهَا پھر تمہاری اپنے تیجارت سے کاروبار سے بزرس سے محبت جس کے نقصان کا تمہیں ہر وقت ڈر لگا رہا تھا وَمَسَاكِلُوْتَرْدَوْنَهَا پھر تمہاری اپنے مسکن سے وطن سے دیز سے گربار سے محبت جسے دیکھ دیکھ کر تمہاری آنکھیں تھنڈی ہوتی ہیں اب غور کریں اللہ تعالیٰ نے کوئی محبت کا رخ چھوڑا ہی نہیں آٹھ محبتوں کا بقاعدہ باری تعالیٰ نے ذکر کر دی ان دنیاوی محبتوں کا ایک طرف ذکر کیا اور مقابلے میں آگے فرمایا احبا علیکم مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِحَادِنْ فِي سَبِی لَهِ فرمایا لوگو اگر یہ دنیا کی محبتیں اللہ کی محبت اس کے رسول کی محبت اور پھر اس کے راستے میں جہاد کی محبت پر غالب آگئی تو فرمایا فَتَحْ رَبَّسُوُ حَتَّى يَعْتِيَ اللَّهُ بِعَامْرِ تو پھر انتظار کرو تم پر اللہ کا عذاب کب اترتا ہے جس کا مطلب کہ باری تعالیٰ بڑا واضح دو ٹوک لفظوں میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ لوگو ایمان سلامت تب ہے کہ دنیا کی سب محبتیں نیچے رہ جائیں اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب آجائے جب تک یہ کیفیت نہ ہو تب تک ایمان کی سلامتی نہیں ہے ہمیں اس پر اپنا جائزہ لینا چاہیے اب اگلا مہینہ آئے گا ماہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم بڑے نعرے لگائیں گے جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے پھر ذرا اس عشق کا ٹیسٹ کریں جائزہ لیں کہ ہم کتنا کا آقا سے محبت کرتے ہیں اور عشق کرتے ہیں اور ان ساری محبتوں کا موازنہ کریں جائزہ لیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کی آٹھ محبتوں کے روخ ہمیں گنوا دیا والدین کی محبت اولاد کی محبت بائیوں کی محبت ازواج کی محبت رشتہ داروں کی محبت اور پھر اس کے بعد مال کی محبت تجارت کی محبت اور ساتھ گھر بار کی اور وطن اور دیس کی محبت ایک طرف دنیاوی محبتوں کو بیان کیا اور مقابلے میں تین محبتیں رکھیں ایک اللہ کی محبت ایک اس کے رسول کی محبت اور ایک اللہ کی رام جہاد کی محبت اب یوں سمجھیں کہ یہ جو آٹھ محبتیں ہیں یہ ساری دنیا کی محبت کے مختلف روخ ہیں اور دوسری طرف جو تین محبتیں ہیں وہ تین محبتیں بھی در حقیقت ایک ہی محبت کے تین روخ ہیں جس طرح وہ دنیا کی محبت کے آٹھ مختلف روخ گنوائے ہیں اور اگر آٹھوں کو ملا کر ہم کوئی نام دینا چاہیں تو ہم کہیں گے دنیا کی محبت مختلف اس کے روخ بن جائیں گے مقابلے میں باری طالع نے تین محبتیں رکھی اور ان تین محبتوں کو دیکھیں تو اس میں ایک اللہ کی محبت پھر اس کے رسول کی محبت اور پھر اللہ کی رام جہاد کی محبت ہے کہنے کو یہ محبتیں تین ہیں مگر قرآن کی ان تینوں محبتوں کی ترتیب پر بھی اگر غور کریں تو ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور وہ اگر کوئی ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے بیان کرتے ہوئے جو ترتیب رکھینا پہلے نمبر پر اپنی محبت کا ذکر کیا درمیان میں اپنے رسول کی محبت کو رکھا اور اگلی دور تیسرے نمبر پر جا کر جہاد کی محبت کو رکھا تو بیان میں بھی رسول کی محبت کو مرکز بنا کر باری طالع بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ لوگوں کہنے کو تو یہ محبتیں تین ہیں مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے تین روخ ہیں اور ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور اگر جاننا چاہتی ہو تو اس مرکز و محور کا نام محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی کہے کہ ایسے ہی میں نے ترتیب سے یہ بات نکال دی تو آئیے اس کو الگ الگ میں تھوڑا سا اس کا انیلیسز کر دیتا ہوں اگر کوئی کہے کہ نہیں اللہ کی محبت الگ سے کوئی شئے ہے تو بھئی انکار نہیں ہے اللہ کی محبت کا قرآن میں جا بجا ذکر آتا ہے باری تعالیٰ نے خود فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں ان محبت محبت کرنے والوں کی باری تعالیٰ نے کیفیات کا ذکر کیا علامتوں کا بیان کیا فرمایا جن کو میری محبت کی چنگاری مل جائے پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے پھر وہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے مولا کا ذکر کرتے رہتے کہیں فرمایا یہ اللہ سے عشق کرنے والے اور محبت کرنے والے وہ ہیں کہ جب اس کے حضور عبادت کے لئے حاضر ہوتے ہیں تو کبھی ساری ساری رات سجدے میں بیٹھ جاتی ہے کبھی قیام میں بیٹھ جاتی ہے تو اللہ کی محبت کا وجود تو ہے انکار نہیں ہے مگر اگر کوئی جاننا چاہے کہ اللہ سے محبت کرتے کیسے ہیں تو باری تعالیٰ نے اللہ کی محبت کا جو راستہ بتایا ہے قرآن پاک کے اندر وہ بڑا قابل غور ہے فرمایا لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو کیا کرو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو پہلے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو پہلے میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کرو فرمایا جب میری ذات سے اتباع والا محبت والا عشق والا تعلق قائم ہو جائے گا تو اس کا صلح یہ ملے گا یحبب کم اللہ کہ پھر اللہ خود تم سے محبت کرنا چکے تو یہ آیتِ کریمہ زبانِ حال سے اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کی محبت کا سارے کا سارا انحظار وہ ہے ہی محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید رسول کی محبت کے بغیر اسے اللہ کی محبت مل جائے گی تو سمجھ جائیں اس بیچارے کو حقیقت کی ابھی خبر ہی نہیں رہ گئی جہاد کی محبت تو اس جہاد کی محبت پر بھی اگر میں دو جملے کہنا چاہوں تو جہاد کی محبت کا مرکز و محور بھی حقیقت میں محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں نا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاد کرتے تھے قربانیاں دیتے تھے اپنا سب کچھ تن مندن قربان کرنے کے لئے تیار رہتے تھے اگر پوچھا جائے کہ وہ صحابہ کرام جو جہاد کرتے تھے سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے تھے تو ان کا مطمئن نظر کیا ہوتا تھا وہ کیوں جہاد کرتے تھے کیوں سب کچھ قربان کر دیتے تھے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں اس کا ایک ہی جملے میں جواب یہ دوں گا جو میں نے حضور شیخ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھ کر سیکھا ہے کہ صحابہ کرام کے جہاد کا مطمئن نظر فقط ایک تھا وہ اتنی قربانیاں اس لئے دیتے تھے کہ ہماری اس ٹوٹی پھوٹی ایفرٹ اور کاوش کو دیکھ برس کملی والے آقا خوش ہو جائے اگر کوئی اختلاف کرے کہ نہیں وہ تو اللہ کی رضا کے لئے کرتے تھے تو بھئی انکار نہیں ہے اختلاف نہیں کرتا مان لیتا ہوں کہ وہ اللہ کی رضا کے لئے ہی کرتے ہوں گے مگر مجھے اتنا سمجھا دیں کہ اگر وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ کی رضا کے لئے سب کچھ کرتے ہوں گے تو انہیں پتہ کیسے چلتا ہوگا کہ اللہ ہم سے راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ان کے ہاں اللہ کی رضا کو جانچنے کا میار کیا ہوگا مجھے تو ایک ہی بات میں سمجھ میں آتی ہے کہ صحابہ کرام کے نزدیک اللہ کی رضا کو جانچنے کا صرف ایک ہی میار تھا اور وہ کیا کہ وہ ہر وقت کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ودوہ مکڑے کو تکتے رہتے بس جب اس مکڑے پر مسکراہت مچل جاتی تو سمجھ جاتے کہ خدا ہم سے راضی ہو گیا ہے اس کے سوا اللہ کی رضا کو جانچنے کا تو اور کوئی میار سمجھ میں نہیں آتا تو جہاد کی محبت کو بھی اگر دیکھیں تو اس کا مرکز و محور اس کا انیشیتیں پیچھے کوئی نظر آتا ہے تو وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو کہنے کو یہ محبتیں تین ہیں مگر حقیقت میں ان تینوں محبتوں کا مرکز و محور وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور باری تعالیٰ قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کے ذریعے اعلان فرما رہے ہیں کہ لوگو اگر چاہتے ہو ایمان سلامت رہے تمہیں ایمان کی خیرات مل جائے اور ملا ہوا ایمان محفوظ ہو جائے تو فرمایا ایمان نام ہی اس چیز کا ہے کہ دنیا کی ہر محبت نیچے رہ جائے اور جب تک میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان ساری محبتوں پر غالب نہ آ جائے تب تک کسی شخص کو ایمان کی خیرات نہیں مل سکتی اس لیے بہدارہوں کے قرآن اور حدیث کا لب لباب اور نچوڑی یہ ہے کہ ایمان نام ہی محبت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نام ہی عشق مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نام ہی غلامی مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان نام ہی کمری والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در کا سک بن جانے کا ہے حتیٰ کہ ایمان مسلم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ نے تو مسلم شریف کے اندر بقاعدہ باب باندھا ہے اور اس باب کا جو عنوان رکھا جس کو آپ ترجمت الباب کہتے ہیں کہ اس باب کا عنوان دیا کہ اس باب کے اندر وہ کیا بیان کرنا چاہ رہے ہیں تو اس عنوان کا میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں ایمان مسلم رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگو ایمان محبتِ مصطفیٰ کا نام نہیں ہے بلکہ ایمان احبیتِ مصطفیٰ کا نام ہے ایمان خالی محبت کو نہیں کہتے کہ جیسے دنیا سے اور بہت ساری چیزوں سے آپ محبت کرتے ہیں اسی طرح کی کوئی محبت اگر آقا کی ذاتِ اقدس کے لیے ہو اور وہ دل کے کسی کونے خدرے میں پڑی ہوئی ہو اس محبتِ مصطفیٰ کو ایمان نہیں کہتے بلکہ ایمان احبیتِ مصطفیٰ کا نام کیا مطلب ایمان اس محبتِ مصطفیٰ کو کہتے ہیں جو دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس کے ساتھ ایسی محبت کہ جس محبت کے سامنے دنیا کی ہر محبت گھٹنے ٹیک دے جس کے سامنے دنیا کی ہر محبت دم توڑ جائے اگر ایسی محبت تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو تو اس محبت کو محبتِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کہتے ہیں اس کے علاوہ ایمان کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے جو تاجدارِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور قرآن اعلان کر رہا ہے کہ اللہ جن لوگوں کو اپنی ملایت کے لیے دوستی کے لیے محبت کے لیے چن لیتا ہے ان کی پہلی پہچانی یہ ہے اللہ زینہ آمانو وہ کملی والے آقا کی محبت اور عشق میں خود کو فنا کر دیتے ہیں اور لگتا یوں ہے یہ جو حضور داتا گنج بکش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا عرص مبارک بیس سفر کو آتا ہے وہ کملی والے آقا کے ملاد کی ایک دھوم مچا رہا ہوئی ان کی آقا کی ذاتی اقدس کے ساتھ محبت اور عشق کا اعلان کر رہا ہوتا ہے اور وہ اس تقریب کے ذریعے لوگوں کو پیغام دینا چاہ رہے ہوں کہ لوگوں اب کملی والے آقا کے ملاد کا مہینہ آ رہا ہے تیاریاں کر لو اور اس ماہ مبارک سے بڑھ کر اس محبت کے پودے پر سر سبجی و شدابی کا اور کوئی موسم نہیں آسکتا ہم تھوڑی سی پی آفٹ اور کاوش کریں تو ہر طرف ایک ایسا محول ہوتا ہے کہ اس ایمان کے پودے کی طرف تازمی کا سامان کیا جا سکتا ہے لہذا ہو سکتا ہے اگلے چند دنوں کے بعد ایک ہفتے کے بعد انشاءاللہ ماہ ملاد شروع ہونے والا ہے ابھی سے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا ہے اور کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر جشن منا کر دوم کر کے ان کی آمد کے چرچے کر کے انشاءاللہ ہم بھی اپنے ایمان کا ثبوت دینے والے بڑھ جائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ باری تعالی جو کچھ میں نے کہا ہے سمجھ کر ایمان لانے گی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پتہ اپنے گلے میں ڈال کر اپنے دنیا اور آخرت کو سماننے کی توفیق ادا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا مَلَا